بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام سیمی ہے اٹھارہ برس کی عمر میں ہی میری شادی ہو گئی تھی لیکن سسرال میں جگہ بنانے کے لیے مجھے اب بھی ایک آلات کی ضرورت تھی شادی کو آٹھ برس ہو گئے تھے میرے ہاں آلات نہیں تھی اب تو شوہر بھی مجھ سے چڑچڑے ہونے لگے تھے میں بہت ہی مایوس تھی لیکن پھر اچانک ایک دن میں چکرا کر بازار میں گر گئی بے ہوش ہو چکی تھی میرے شوہر مجھے گھر کی جگہ فوراں ہی ہسپتال لے گئے تھے لیکن میرے شوہر اور میں نے خوشیوں کے دن اب دیکھ لیا تھے ہمارے آنگر میں بھی بہت جلد بچے کی کلکانیاں گوجنے والی تھی میں امید سے تھی گھر آ کر میرے شوہر نے جب یہ خبر میری ساس کو سنائی تو گھر کا ہر فرد خوشی سے جھوم اٹھا تھا مجھے تو یقین نہیں آیا کہ پورے نو ماہ میری ساس اور شوہر نے مجھے زمین پر ایک قدم بھی نہیں رکھنے دیا اور پورا آرام کروایا میرے لیے وہ سب کچھ کیا جو شادی سے آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا تھا پورے نو ماہ پورے ہونے کو تھے میری طبیعت بگڑنے لگی تھی گھر والے مجھے اسپتال لے کر گئے یعنی کیس میں ڈاکٹر نے بہت کامپلیکیشن بتائیں اور کہا کہ ہم مار بچے میں سے کسی ایک کو ہی بچا سکتے ہیں لیکن جب موچہ ہوا اور دونوں ہی زندہ بچ گئے تو گھر والوں کی خوشی کے تب کوئی انتہا نہیں تھی آج میری بیٹی پورے سات سال کے ہو چکی ہے لیکن اس میں ایک کمی ہے جو پیدائشی تھی گھر والوں کے لیے میری معظمہ ایک لادلی اور راج دولاری تھی لیکن بس وہ بے زبان تھی اس لئے بس ہم سب اسے ہر حال میں خوش رکھتے تھے کہ کبھی اسے اپنی اس کمی کا حساس نہ ہو لیکن زمانے نے تو اس چھوٹی بچی کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا تھا اسکول ٹیوشن گھر سے باہر ہر جگہ اسے سب لوگ گونگی بچی اے گونگی او گونگی اس طرح کہتے تھے میرا دل تو برداشت کر جاتا تھا لیکن وہ ننہ سا دل مایوس ہو جاتا اور وہ مجھ سے لپٹ کر روتی اس کے رونے سے میرا کلیجہ موک کو آ جاتا ہم نے کوئی ہسپتال کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں چھوڑا تھا جس سے اپنی بیٹی کا علاش نہیں کروایا لیکن کوئی اثر ہی نہیں ہوا ایک روز میں اسے اسپتال لے کر گاڑی میں بیٹی گھر لوٹ رہی تھی کہ اچانک کسی بچے نے راستے میں کار کے شیشے پر پتھر بھینک کر کانچ توڑ دیا اور زور زور سے ہسنے لگا او گونگی کہاں جا رہی ہے بس یہ سنتے ہی معظمہ کی آنکھیں غصے سے لال ہونے لگیں اور میرے تو کان ہی پھڑ گئے جب معظمہ نے ایک بھاری بھر کم آواز میں کہا کہ میں تجھے بات میں دیکھ لوں گی اور میں گونگی نہیں تیری ہی طرح بولنے والی ہوں سمجھا یہ دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ واقعی معظمہ تھی جو ابھی ابھی بول پڑی تھی کچھ دور آگے کار روکی تو میں نے معظمہ کو جھنجوڑا اور پیار سے کہا معظمہ پلیز ایک بار اور بولو بولو نہ پلیز میں تمہیں بولتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں لیکن معظمہ تو بالکل خاموش رہی اور وہ پہلے کی طرح ہی مجھ سے اشاروں میں باتیں کرنے لگی میں سوچ میں پڑ گئی کیا جو کچھ پہلے میں نے دیکھا وہ میرا وہم تھا گھر آ کر مجھے پریشان حال دیکھ کر گھر والوں نے مجھ سے پوچھا پر میں جب سب کو بتایا تو کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا میرا وہم کہہ کر مجھے ٹال دیا تھا اور معظمہ بھی اشاروں میں ہی سب سے باتیں کر رہی تھی اگلی صبح معظمہ سکول گئی ہوئی تھی جب معظمہ کے پرنسپل نے مجھے کال کی اور کہا کہ معظمہ نے اپنی ہی ٹیچر کا گلہ دبا کر مارنے کی کوشش کی ہے لیکن جب میں معظمہ کے ٹیچر سے ملنے اس کے گھر گئی تو وہ بہت ڈری اور سہمی ہوئی تھی اور بخار میں تپ رہی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی بوڑ سکتی ہے وہ گونگی نہیں ہے اور تو اور اس کی آواز میں اتنا خوف ہے کہ سننے والوں کے کان اس کی آواز نہیں سن سکتے اور جب میں نے اسے بے زبان کہ کر کچھ سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے میرا ہی گلہ دبا ڈالا میں یہ سن کر اس بچے کے گھر گئی جس نے کار پر پتھر مارا اور معظمہ کو تنگ کیا تو میرے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی وہ بچہ شدید بیمار تھا اور بستر پر بہوش اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا میں یہ سب کچھ دیکھ دوڑی دوڑی گھر آئی میں نے معظمہ کا باہر نکلنا ہی بند کر دیا تو معظمہ نے یہ جو کیا وہ دیکھ کر پورے گھر والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے معظمہ پورا دن شور کرتی رہی زور زور سے چیختی چلاتی رہی اور کہتی ہے کہ میں کنگی نہیں ہوں میں تو بول سکتی ہوں اور تم لوگ مجھے یہاں زیادہ دن بند کر کے نہیں رکھ سکتے دیکھنا میں یہاں سے جلد ہی بھاگ جاؤں گی اس کی بات سن کر سب گھر والے ٹڑنے لگے اور ساتھ سے اب یہ بھی کہ معظمہ کے آواز اتنی بھاری بھرکم اور مردوں جیسی کیسے ہو سکتی ہے کوئی تو بات تھی اور معظمہ صرف ساتھ برس کی تھی اور اس کی یہ بڑی بڑی باتیں لیکن میں سمجھ چکی تھی میں چاہتی تھی میری بیٹی بولنے لگ جائے لیکن اس سے اچھا وہ بے زبان ہی ٹھیک تھی میں اسے لے کر دوڑی دوڑی گئی اور ایک عامل سے اس کے بارے میں پوچھا وہ کہنے لگے اس بچی پر ایک جنزادی کا سایہ ہے جو اس کی کمی اس کی زبان بن کر ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے لیکن انہوں نے کچھ تعویز دیا اور میں معظمہ کو لے کر گھر آ چکی تھی معظمہ بلکل ٹھیک ہو چکی تھی اور ہم لوگوں سے وہ پہلی کی طرح ہی شاروں میں باتیں کرنے لگی میں نے گھر والوں کو ساری بات بتا دی تھی اور گھر والوں نے بھی میرے اور میرے شوہر کے ساتھ معظمہ کو بے زبان ہی قبول کر لیا تھا اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے